تالیاں پچاتے ہیں اس کا چلائل خدا کے ایک لوگتے بیٹے خداوندی جیسو ہی کو ملتا ہے کیونکہ عزت حشمت اور بازل کے لائک خدا قبردہ خداوندی جیسو ہے جو اس کے بغیر ہم کچھ بہن ہی ہیں وہ اپنے لوگوں کی قوت ہے اور وہ ہمارا فکر ہے ہم تدہ کے بیٹے یسو پہ فکر کرتے ہیں جو گناہ سے نواقع تھا لیکن اس نے ہم سب کے گناہوں کو اپنے پر لیا اور صلیح پہ اپنی جان کا کفارا پیش بیا اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے لوگوں کو ابلیس نے اپنی غلامی میں کر دیا تھا خداوندی باندے ادم نے اپنے بودھے کا اس دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا اور اس کا بجاہ خداوندی جیسو نصیب اس دنیا میں آیا اور وہ انسان بن کر اس دنیا میں آیا وہ جلال کا بادشاہ جس کے اندر سے زندگی نکلتی ہے جس کے اندر جلال ہے جس میں قدرت ہے وہ اس دنیا میں انسان بن کر آ گیا اور یہ انسانوں سے محبت ہی ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور اپنے لوگوں سے بے پھنا پیار کرتا ہے جو اس نے ایک عظیم فکروندی کی کہ اس کے لوگ گناہوں کی غلامی میں نہ مری بلکہ مسیح یسو کو قبول کر کر کسرت کے زندگی میں ڈا کر دیں کسرت کے زندگی خدا کے پیٹے خدا مند یسو ہی کے پاس ہے اور زندگی کا مالک وہی ہے جو موت اور قبر پہ غالب آیا اور وہ زندہ ہوا اپنی قدرت کے ساتھ تیسرے دیں مردوں میں سے اور اپنی ہی قدرت کے ساتھ وہ آسمان پر چلا گیا اور وہاں سے وہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے کو ہے ہم اس کی کلیس یا اس کی دلہن اس کے آنے کے منتظر ہیں کہ خدا مند یسو مسیح کب آئے گا اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر اپنی پادشاہت میں داخل ہوگا ایک بار پھر خدا کی اس عظیم انصوبے کے لیے جو ہماری زندگی میں ہے ہم زوردار تعلیہ بجائیں گے سلیمان کی امسا اس کا بارہ باب انصال بارہ باب اور اس کی اٹھائیس آئیت ایک ہی آئیت ہے خدا مند کے زندہ پاک علامے سے انصال بارہ باب اور اس کی اٹھائیس آئیت خدا مند کے زندہ پاک علامے ہی مرکون ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستہ میں ہر کس موت نہیں آمین ایک پر پھر میں پڑھوں گی صداقت کی راہ میں زندگی ہے اور اس کے راستہ میں ہر کس موت نہیں ہالیلویہ 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 کتنا خوبصورت حوالہ جو ہم نے پڑھا اور خدا مند کا وہ وعدہ جو ہم نے سنا وہ واقعی وعدوں کا سچا خدا ہے وہ ہم اور ستائش وزرگی کے لائک ہے ہالیلویہ اس کے اندر قدرت ہے اس کی باتوں میں سچائی ہے کیونکہ وہ سچا خدا ہے وہ صادق اور قول ہے ہالیلویہ وہ چک کہتا ہے وہ کرتا ہے اور خدا کے سارے وعدے مرسی یسو میہاں کے ساتھ ہیں جتنے بھی وعدے خدا مند کے زندہ پاک کلام میں دلچ ہیں وہ مسیح یسو میہاں کے ساتھ ہیں وہ وعدے جو کیے گئے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ وعدے پورے ہو گئے کیونکہ ہمارا خدا مند یسو مسیح سچا خدا ہے سچائی اس میں سے نکلتی ہے اور کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف رہو گی تو سچائی تمہیں اساتھ کر دے گی ہالیلویہ سچائی اور کسی کے پاس نہیں ہے سچائی کی باتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے سچائی کی تعلیم کسی اور کے پاس نہیں ہے وہی سچائی کی تعلیم دیتا ہے جو سچا ہے ہالیلویہ اور خدا مند کا کلام سچا کلام ہے ہمارا ایمان ہے کیونکہ اس میں خدا کے موں کے الفاظ ہیں خدا نے جو تعلیم دی خدا نے جو اپنے قوانی اپنے لوگوں کو دیئے وہ تعلیم جس میں کوئی سیش ترہاں کے شک کی گنجائش بھی نہیں ہے ہم جانتے ہیں اپنیس جھوٹا ہے اور کلام میں درج ہے کہ وہ جھوٹوں کا بات ہے ہالیلویہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے جس کی ہم تمچیت کرتے ہیں اور جس کی باتوں کو ہم سنتے ہیں اور جب کلام راحت اور زندگی ہے وہ ہمارے پاس ماجوٹ ہے ہم نے ہمیشہ ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہے جو سچائی پر مطنی ہیں کیونکہ ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں جو سچا خدا ہے اور کلام میں لکھا ہے صداقت کی راہ میں زندگی ہے جو سچی راہیں ہیں جس میں خدا کے کمانین شامل ہیں جس میں خدا کی تعلیم شامل ہے اور انسان کی کتاب میں خدا میں نے اپنے لوگوں کو سکھایا ہے تاکہ جو دانا ہے جو خدا کے کلام سے نہ باقفیت رکھتے ہیں وہ ان حکمت کے جب بھیدوں کو پڑھیں یا سنیں تو اس کلام کے گہرے بھید ان کی زندگی پہ آیا ہوں اور وہ جانیں کہ خدا اور اس کی تعلیم سچی ہے اگر ہم امسال اس کا پہلا باق دیکھتی ہیں اس کی پہلی پانچ آیات تو اس میں درش ہے اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں خدا من کے زندہ پاک علام میں سے اسرائیل کے بادشاہ سلمان بن دعوت کی ساتھ حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا انتیاز کرنے کے لیے یعنی حکمت اور تربیت کی باتوں کا فرق کرنے کے لیے اکل مندی اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دیلوں کو عوشیاری جوان کو علم کہ جو سادہ دل ہیں جو کہتے ہیں ہمیں ہر کو ادھوکہ دے جاتا ہے ہمیں مسکائٹ کیا جاتا ہے ہمیں جو کہا جاتا ہے وہ سچ نہیں ہے سادہ دل انہیں کہتے ہیں کہ جھوٹی بات پہ بھی یقین کر لیں کلام ان سادہ دلوں کو خوشیاری جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے کہ جو جوان ہیں ان کے نالیج میں ذاتوں ہو انہیں تمیز ہو اچھائی اور برائی کی صحیح راستے کی اور غلط راستے کی تاکہ دنہ آدمی سن کر علم میں ترقی کریں اور فرحیم آدمی درست مشورت تک پہنچیں جس سے مسل اور تمسیل کو دناؤں کی باتوں اور ان کے موموں کو سمجھ سکیں کہ جو مشکل ترین باتیں ہیں جن کو انسان سمجھ نہیں سکتا انسان کے لیے مشکل ہے وہ باتیں سمجھ نہ ہم اکثر بچپن میں ایک والے ذریع پڑھتے تھے جس میں حکمت کی باتیں بتائی جاتی تھی تو بڑے شوق سے ہم پڑھتے تھے ان دنائی کی باتوں کو سیکھ تھے خداون کی اس کلام میں بھی اس ہی دنائی اور فرحیم کی باتوں کو سکھایا گیا ہے تا کہ ہم حکمت کو حاصل کریں تا کہ ہم جانے کہ ہم نے کیا کرنا ہے خدا ون خوبصورت انداز سے خوبصورت طریقے کار سے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تا کہ اس کے لوگ سیکھ سکیں تا کہ اس کے لوگ جان سکیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزار نہیں ہے اگر ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو دو درہ کی باتیں ہیں صداقت کی راہ میں زندگی ہے دو راستے کہ جو صداقت کا راستہ ہے اس میں زندگی ہے اور اس کے راستہ میں ہر دیس موت نہیں اور دوسرا وہ راستہ جس میں موت ہے خدا کا کلام سمجھاتا ہے کہ جو صادق ہوگا جو خدا کے کلام پہ عمر کرے گا جو خدا کے کلام کے مطابق اپنے زندگی بسر کرے گا وہ زندگی کے راستے پہ جاتا ہے اور جو زندگی کے راستے پہ جاتا ہے اس کے راستے میں موت ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب ہماری دنیاوی زندگی سے نہیں کیونکہ جو بدن خدامہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں یہ مٹی کا بدن ہے یہ سنا ہو جائے گا یہ بدن ختم ہو جائے گا یہ باقی نہیں رہے گا ہماری شان اور شوقت ختم ہو جائے گی باقی نہیں رہے گا آپ پرانے زمانے میں دیکھئے اور آج کے دور میں کمپیئر کرے کہ کس طرح سے بادشاہ تھے بڑے بڑے نبی سب اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا من بتانا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کس مقصد کو لے کے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس کے پیچھے خدا کا بڑا منصوبہ کیا ہے خدا نے کسی کو بھی فضول نہیں بنایا ہم سب کی زندگی میں خدا کا مقصد موجود ہے خدا کا منصوبہ موجود ہے سمجھ نے کی بات ہے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ اگر ایک جان بھی توبہ کرتی ہے تو آسمان پہ لاکھوں پریشتے پوشی منا تے ہیں خدا کے سا آسمان پہ خوشی کا سما ہوتا ہے ہم جس کی باتیں سنتے ہیں ہماری زندگی میں اس کی اہمیت ہے اور وہ یہ اہمیت ہے کہ ہم صادق ہیں اور جو صادق ہوتے ہیں ان کا خدا صادق ہے اور صادق صرف ایک ہے اور وہ خدا کا بیتا یسو ہے وہ کامل خدا ہے اس میں داگ بھپا اور جھری نہیں ہے اس میں بیتا بیتا چھئی با سب بس خدا لی Lu drawers